موسیقی موسیقی کورونا کے دیموں کا پالانہ کرنے پر پی اے مہودی نے جتائی چندہ کہا لا پروائی کے جگہ نہیں ہونی چاہیے موسیقی مہریل منتری اشوینی بیشنب نے بدل دیا منترالے سے میں کام کرنے کا سمیں اب دو شفٹوں میں ہوگا کام منتری بنتے ہی حاک ہوا جو ترادیت سندیا کا فیس بک اکاؤنٹ پولس نے درج کی ایف آئی آر کیرل میں سامنے آیا جی کا وائرس کا پہلا ماملہ چوبیس سال کی گروتی مہیلا سنکرمیت ڈلی کے کئی حصوں میں ہوئی جمہ جم بارش لوگوں کو بھیشن کرمی سے ملی رہا تھا نمشکہ سواگت ہے میں کیرتی لے کر حاضر ہوں پہاڑ سامنچان اتراخن سرکار کاوڑ یاترہ کی سنچالن کو لے کر پڑوسی راجیوں سے بات کرنے کے بعد ہی نرنے لے اترپردیش کے مکی منتری ہوگی آدیت نات نے کاوڑ یاترہ پچھلی جولائی سے شروع کرنے کا اعلان کر اتراخن سرکار کی دو ویدھا بڑھا دی ہے ان کے اس اعلان کے بعد اتراخن کے مکی منتری پشکا سنگھ دھامی نے برہسپتیوار کو بیٹھک بلائی تو پڑوسی راجیوں سے پشکا سنگھ دھامی چرچا کر رہا ہے کیونکہ اترپردیش میں 25 جولائی سے کاوڑ یاترہ کو منظوری دے دی گئی ہے لیکن جس طرح سے کرونا کی کیسز ہیں اور لگاتار جس طرح سے نینی تال ہائی کوڈ چیتاتا بھی رہے اس کو لے کر پشکا سنگھ دھامی کی چنتائے اور بھی زیادہ بڑھ گئی ہے تو پڑوسی پاس کے علاقوں والے شہروں سے بھی راجیوں سے بھی ویعاپک چرچا ویمرش کر سبھی پہلوں کو دھیان میں رکھتے ہوئے ہی نرنے لیا جائے گا تو ابھی تک کاوڑ یاترہ کو لے کر کوئی نرنے نہیں بن پایا ہے میں اس قبر پر سماد آتا شبم ہمارے سے جوٹ چکے ہیں شبم کیا کچھ اپ ڈیٹ آ رہی ہے کیا اترہ کھڑ میں کاوڑ یاترہ کو منظوری مل سکتی ہے کیا ستیتی ہے اس وقت جس طریقے سے اترہ پردیس میں اب کھاڑ یاترہ کو چالو کرنے کی بات شروع چکے وہ ہی کو دیکھتے ہوئے مکیا منتری ہمارے اترہ کرنے کچھ کا ڈامین میں لگاتا ہے ہم اس کی سمیچہ بیٹھا کے لیے رہے ہیں اس کی دوران جب کل بیٹھا کے لیے گئی تو کہیں نہ کہیں اس کا نرنے لینے کے لیے اب لوگ اس سائد بھی ہے گی کہیں نہ کہیں دیکھا جا رہا ہے کہ تیسری لہر کی بار بھی ہو رہی ہے سبھی طریقے سے اگر سرکار اپنے کاریوں پہ یا اپنی سمیچہ بیٹھا پہ پوری تیار رہتی تبھی اس نرنے کو لیا جائے گا اس کو لے کر آج ہی میٹنگ رکھی جائے گی آج ہی بیٹھا گیا اور آج دیکھنا بہت جلچس ہوگا کیسے طریقے اس کا نرنے نکلتا ہے یعنی کہ ابھی کورونا کو مدی نظر رکھتے ہو راجیوں سے بات چیز جس طرح سے جاری ہے تو آج نرنے آ سکتا ہے کہ ابھی اس کو نرنے کو لے کر ابھی اور وقت لگے گا سب آل کر کے اس کے بعد بھی پُشکردھامی یا سرکار جوئے فیصل لے گی کعوری آترا شروع کرنی چھے گی نہیں بہت بہت شکریہ شبھا ہمارے ساتھ جڑنے کے لیے تو کعوری آترا کو لے کر پشکردھامی لگاتار چندت ہے اور اس پر وچار ومرش کر رہے ہیں آنے راجیوں کے ساتھ بھی چرچائے بیٹھائی گئی ہیں ہو سکتا ہے آج یا کچھ دنوں میں اس پر نرنے لے لیا جائے کیونکہ پچیس تارک سے پردھان ماف کیجے گا سی ایم یوگی آتی تنات نے کعوری آترا کو منظوری دے دی ہے پیتورہ گڑ میں آم آدمی پارٹی کے کاریکارتاؤں نے جل نگم کے خلاف جم کر ویروت پردرشن کیا پردرشن کاریوں کا کہنا تھا بار بار شکایت درچ کرنے پر بھی جل نگم پانی کی گنوکتہ پر دھیان نہیں دے رہا آم آدمی پارٹی کے نگر ادھیاکش راہل جنگ پانگی کے نرطرت میں گاندھی چوک میں یوبا کاریکارتاؤں نے دوشت پیجل کی سپلائی کو لے کر جل سنستان کے خلاف جوڑ دا پردرشن کیا انہوں نے کہا کہ جل سنستان لوگوں سے پیجل کے نام پر موٹے موٹے بل ان کے گھروں میں بھیج کر وصوری کر رہا ہے لیکن ان کے سواس کو لے کر گم بھی نہیں ہے انہوں نے کہا کہ شیگرہی پیجل ویوستہ میں صدھان نہیں آیا تو جل سنستان کے خلاف بڑا دھرنا پردرشن کیا جائے گا کئی سمیشے سہر کے اندر بہتی گندہ اور دوشت پانی آ رہا ہے جس کے لیے جل سنستان ابھی تک اپنی کارویے نہیں کر رہا ہے سیونٹی نائن ایسی کروڑ کی پیجل یوزنا پیتھار گھر کے لے بنی ہوئی ہے لیکن اس کے بعد جو ہمیں بھرور پانی نہ تو ہمیں بھرور پانی ملتا ہے نہ ہی ساپ پانی مل رہا ہے اور کئی دنوں سے دوشت اور دوشت اور اتنا بھرور دار پانی آ رہا ہے جس کو ہمیں پینکلے ویور سونا پڑھ رہا ہے اترا کھٹ میں میدان سے لے کر پہاڑ تک پچھلے کئی دنوں سے زبردست گرمی کا سامنا کر رہے لوگوں کے لیے خبر رہت دینے والی ہے موسم ویگیانکوں کے انسار آج سے بارہ جولائی تک رازدھانی دہرہ دن کے علاوہ پاڑی نینیتال پتھارا گھر باگیشور تیری اترکاشی پانچاوت چمپاوت جیسے جلو میں بھاری بارش کی سمبھاونا ہے وہیں شنیوار سے سوموار تک کے لیے دہرہ دن پاڑی نینیتال پتھارا گھر باگیشور تیری اترکاشی چمپاوت جیسے جلو میں بھاری سے بہت بھاری بارش کی سمبھاونا جتاتے ہوئے ییلو ایلرٹ جاری کیا گیا ہے جس طرح سے گرمی لگاتار بنی ہوئی ہے اترا کھڑ میں مونسون کے جلد دبارہ تاریخ تک دستک دینے کی سمبھاونا ہے اس کو لے کر ییلو ایلرٹ بھی جاری کر دیا گیا ہے کیونکہ کئی علاقے ایسے ہیں جہاں پر کئی زیادہ ادھک بارش ہو سکتی ہے اترا کھڑ راج میں پلائن ایک چنتہ کا وشے بنا ہوا ہے جو کی ختم ہونے کا نام نہیں لے رہا ہے تیزی سے ہو رہے پلائن کو روکنے کے لیے سرکار نے کسانوں کو ایک رہت دی ہے دراصل سرکار نے کسانوں کا الگ الگ پرجاتی کے فولوں کو گانے کا کام دیا ہے اس یوجنا کو سرکار نے سوروجگار یوجنا سے بھی جوڑ دیا ہے اس کام کے لیے سرکار کسانوں کو مشینیں بھی اپلت کر آ رہی ہے تو جس طرح سے لوگوں کو پلائن کرنا پڑتا تھا روزگار کے لیے اور کرونا کے چلتے بار بار یہ پلائن ہو رہا تھا بندی ہو جاتی ہے اس کے بعد لوگ گھر واپس آتے ہیں پھر انہیں اپنے کام پر لوٹنا پڑتا ہے تو اسی کو دیکھتے ہوئے اب دہرہ دون میں سرکار نے فول بھگانی کرنے کا نینے لیا ہے اور اس کو لے کر ایک روزگار بھی اتپن ہوگا تو اسے کہیں نہ کہیں سوروجگار یوجنا سے جوڑ کر دیکھا جا رہا ہے پوڑی میں دی ایم کی عدیقشتہ میں جلا صلاح کا سمیتی پی سی پی این ڈی ٹی کی بیچہ کا آجد کی گئی ڈی ایم ڈاکٹر جوگ ڈندے نے پی سی پی این ڈی ٹی کے تحت تھرڈ ریسٹریشن سسٹم آشا پروگرام کے آکڑوں میں بھی نتا ہونے پر سمندت ادھکاری کو نردیشت کیا ہے کہ وکاس خند وار صحیح ریپورٹنگ کا صحیح آکڑے پرسطوت کرے انہوں نے کہا ہے کہ لنگانو پات کا وکاس خند وار سینٹر ماشین وائز ماسک ڈاٹا پورن ویورن کے ساتھ تیار کر سیکس ریشیو میں سدھار لانا سنشت کرے تو لنگانو پات کے صحیح سیکس ریشیو میں سدھار لانے کی سنشت کرنے کے لیے ریپورٹ مانگی ہے ڈی ایم نے بتا دے کہ پی سی پی این ڈی ٹی کے تہت ڈاکٹر جوگ ڈنڈے نے برث ریزیشن سسٹم و آشا پروگرام کے آکڑوں میں بھینطہ ہونے پر سمبندیت ادھکاری کو نردیشت کیا ہے کہ صحیح ریپورٹنگ کا صحیح آکڑے پرسطوت کیے جائے ہر دوار میں ہر کی پوڑی پر ہکا پینے کے ماملے میں پولس نے ہریانہ کے چھے پرےٹکوں کو گرفتار کر لیا ایس پی سیٹی ہری دوار نے جانکاری دیتے ہوئے کہا کہ کچھ لوگ ہر کی پوڑی کے کنارے ہکا پاتی کر رہے تھے اس ماملے میں چھے لوگوں کو گرفتار کر ان کے خلاف ماملہ درج کر لیا گیا ہے ادھکاری نے کہا کہ پولس اس کے ساتھ ہی آروپیوں کو یہ سکت سندیش بھی دینا چاہتی کہ یہاں اس طرح کا وحوار برداشت نہیں کیا جائے گا ہر دوار تحصیل سے کانون کو ایک آئیک ویڈیو ان دنوں چرچہ کا وشے بنا ہوا ہے دراصل جب ایک فریادی اپنی فریاد لے کر کانون کو کے پاس پہنستا ہے تو کانون کو فریادیوں کی بینچ پر آرام فرماتے نظر آئے اپنے کام کی فریاد لے کر پہنچے والا کوئی اور نہیں بلکہ بجے پی کے پورو جلا منتری راکیش شرما ہے راکیش شرما نے کہا کہ میں نے دھائی مہینے پہلے شستر لائسنس کے لیے اپلائی کیا تھا دھائی مہینے سے پٹوواری اور کانونگو دونوں میری فائل کو دبائے بیٹھے تھے پیسوں کی بار بار ڈیمان کر رہے تھے میں کئی مہینوں سے ان کے چکر کاٹ رہا ہوں لیکن میری سنوائی نہیں ہو رہی ہے تو آپ کانونگو کا یہ ویڈیو سوچل میڈیا پر جم کر وائرل ہو رہا ہے آپ بھی دیکھیں کس طرح سے صاحب اپنی کورسی چھوڑ کر بینچ پر آرام فرماتے ہوئے نظر آ رہے ہیں لکسکر کے خرنجا کتب پور میں ایک مہیلا نے اپنے پتی کی ہتیا کر دی پولیس کے کھلاسے میں مہیلا نے قبول کیا ہے کہ اس کا پتی آئے دن شراب کے نشے میں گھر آتا تھا اس کے ساتھ مار پیٹ کرتا تھا فلال پولس نے ڈیٹ باڈی کو پوسٹ موٹم کے لیے بھیج دیا ہے اور مہیلا کو حراست میں لے کر پوستاج کر رہی ہے تو شرابی پتی سے ناراض پتنی نے پتی کو موت کے گھاٹ اتار دیا فلال کیلئے پاہر سمہ چار میں بس اتنا ہی پھر حاضر ہوں گے تب تک کیلئے سوست رہی ہے سترک رہی ہے اور دیکھتے رہی ہے پرائم ٹی وی موسیقی